ویلکم بیک بلٹن کا آغاز کریں بلٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاسی حل چل کی وفاقی وزیر اطلاعہ نے عاصف زرداری وزیراعلا سندھ اور فریال تالپر کو منی لانڈرنگ کیس کا مرکزی کردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ای سی ایل سے کس کا نام نکالنا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ملنے کے بعد کریں گے وہ اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے لاو منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا اور جب وہ فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضامرات کا جائزہ لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریری صورت میں آ جائے گا اس وقت بھی پھر کابینہ بھی گائیڈس لے گی کہ کیا اس فیصلے کی نظر سانی میں جانا چاہیے یا نہیں لیکن یہ بارہ جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد وہ دیکھیں گے بات کرتے ہیں چیئرمنٹ نیب کی جنہوں نے دو ٹھوک موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر تحقیقات کا سامنا کر سکتے ہیں تو وزیراعظم کیوں نہیں انہوں نے واضح کیا کہ کوئی کسی کو این آر او دے قومی احتساب بیورو اس کا حصہ نہیں ہوگا وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے نیب نے وزیراعظم صاحب کی توہین کر دی ہے مطلب بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے کی لفظ توہین استعمال کیا ہے اس میں وزیراعظم صاحب کی توکیر ہے اس میں وزیراعظم صاحب کی عزت افضائی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے پاکستان میں آئین کی حکومت ہے پاکستان میں قانون کی حکومت ہے اگر قائد حضب اختلاف نیب کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیب کی کاروائی کا سامنا نہ کرے اگر ایک جرم سرزد ہوا ہے تو اس کی تفتیش سے اس کی انکوائری سے نیب کو ہوگی قانون کے مطابق لیکن کوئی روک نہیں سکتا اور اس لیے یہ کہنا کہ جی نیب کا روجان فلان طرف ہے یا نیب کا جکاؤ فلان طرف ہے یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ بات روزی روشن کی طرح آیاں ہونی چاہیے کہ این آر او کسی بھی شکل میں ہو کوئی بھی دے کسی کو بھی دے نیب کبھی اس کا حصہ نہیں ہوگا ہمارے لیے صرف اور صرف پاکستان کے مفادات مقدم ہیں اور ہم نے صرف اور صرف ان کا تحفظ کرنا ہے سیاست سے ہی جوڑی ایک اور خبر نیا یوٹرن کہیں یا نئی چال تحریک انصاف نے آصف زرداری کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست واپس لے لیے پی ٹی آئی کے رکنس سندھ اساملی خورم شرزمان نے دعویٰ کیا کہ انہیں سابق صدق کے خلاف ایسے شواہد مل گئے جو صرف سپریم کورٹ میں پیش کریں گے جو شخص اپنے اساسے چھپائے وہ صادق اور امین نہیں رہتا لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے سپریم کورٹ اس کیس کو ہم لے کر جا رہے ہیں اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہم نے یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ اس کیس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان ادھر الازیزیا ریفرنس کے مجرم نواز شریف سے کورٹ لکپت جیل میں اہل خانہ اور پاتی رہنماوں نے ملاقات کی سابق وزیراعظم والدہ بیٹے سے مل کر آپ دیدہ ہو گئیں اہل خانہ نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا نواز شریف سے کورٹ لکپت جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز والدہ شمیم اختر حمزہ شہواز جنیت صفدر اور دیگر اہل خانہ نے ملاقات کی اور سابق وزیراعظم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا نواز شریف کا کہنا تھا کہ الزام لگانے والے بتائیں کہاں ہے اے نارو ان کے دور کے منصوبے بھی بند کیے جا رہے ہیں نواز شریف سے مشاہد اللہ خان رانہ سناولہ خاجہ آصف مصدق ملک مریم اور انگزیب پرویز رشید آصف کرمانی رانہ تنویر شاہد خاقہ نباسی سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے سینئے رہنماؤں مقدوم احمد محمود نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواستیں اکیس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں نیب نے الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز میں اپیلوں پر ریجسٹر آفیس کے اترازات دور کر دی ہیں نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی سے متعلق درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی کریں گے سابق وزیراعظم نے احتساب عدلت کے فیصلے کے خلاف مرکزی اپیل کا فیصلہ آنے تک زمانت کی استداء کر رکھی ہے دوسری جانب نیب نے الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز میں اپیلوں پر ریجسٹر آفیس کے اترازات دور کر دیے ہیں ریجسٹر آفیس نے دونوں درخواستوں پر ڈائری نمبر لگا دیا ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان ایک بار پھر شریف خاندان پر برس پڑے کہتے ہیں حمزہ شہباز عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں ان کے والد صوبے کو بارہ سو عرب روپے کا مگروز کر گئے سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کے تایا کو گوڈ فادر اور سیسیلین مافیا قرار دے دیا بھارتی فوج پاکستان کی جاسوسی کے لیے کورٹ کارپٹرز استعمال کرتی ہے بھارتی آرمی چیف بپن راوت نے اعتراف کر لیا بپن راوت نے یہ مزہ کا خیز دعویٰ بھی کیا ہے کہ بھارتی فوج کبھی شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول پر جاریت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جاسوسی کے لیے کورٹ کارپٹرز بھیجتے ہیں بپن راوت نے دعویٰ کیا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر اپنی شرائط کے تحت بات کرے گا لیکن بات چیت کے لیے ضروری ہے کہ تشدد ختم کر کے بندوقیں رکھ دی جائیں بھارتی آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے صرف دو فریق ہیں جس میں کسی تیسرے کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں بھارتی ریاست آسام میں کئی دہائیوں سے احساس محرومی کا شکار لاکھوں مسلمان موڈی سرکار کی نئی چال پر بھڑک اٹھے آسام کی مسلم اکثریت کو متنازع بل کے ذریعے اقلیت میں بدلنے کی سازش پر مظاہرے شروع ہو گئے یہ رپورٹ دیکھیں موڈی سرکار کے اقلیتوں پر مظالم نے آسام میں جاری تحریک میں نئی روپ ہونک دی بی جے پی کا مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے آسام میں دوسرے مظاہب کو بسانے کا منصوبہ نیا نہیں ہم سایہ ممالک سے غیر مسلم اقلیتوں کو تحفظ دینے کے بھارتی بل پر ریاست آسام میں مظاہرے جاری ہیں آسام میں جاری مسلمانوں کی تحریک دیکھ کر ریاستی وزیر خزانہ ہمانتہ بسوہ سرما نے بھی خطرے کی گھنٹی بجاتی کہتے ہیں نئی قانون سازی کر کے دیگر مظاہب کے لوگ آسام میں نہ بسائے گئے تو ریاست پاکستان کا حصہ بن جائے گی ہمانتہ بسوہ نے اپنے خطرات پر سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا بھارتی سپریم کورٹ بھی اس خطرے کا اظہار کر چکی ہے کہ آسام میں جغرافیائی مداخلت بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے آسام میں مسلمان تیسرے درجے کے شہری ہیں کئی نسلوں سے ریاست میں آباد ان لوگوں کو غیر ملکی قرار دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ غیر ملکیوں جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلے گا یا نہیں فیصلہ کن مذاکراتی راؤنڈ سیڈنی میں شروع ہو گیا ہے پاکستان نے اس تنظیم کے ایشیا پیسیفک گروپ کو بتایا کہ منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے مالی وسائل کی روک تھام کے تمام ضروری تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے ذرائع نے آپ نیوز کو بتایا کہ سیڈنی میں پاکستان اور فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس گروپ کے مذاکرات جاری ہیں پاکستانی حکام نے وہاں ایف ای ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک گروپ کو منی لانڈرنگ دہشتگردی فنڈنگ کے خلاف پاکستانی اقدامات پر بریفنگ دی ہے اس میں بتایا گیا کہ پاکستان نے عالمی تنظیم کی ستائیس سے زائد شرائط پر مکمل عمل کیا ہے اس حوالے سے یو این کی شک بارہ سو سٹھ سٹھ اور تیرہ سو تیہتر پر بھی پاکستان مکمل عمل پیرا ہے بریفنگ کے بعد ایف ای ٹی ایف کا گروپ پاکستانی کارکردگی کا جائزہ لے کر اس کے گریلس سے اخراج کے تقاضے پر فیصلہ کرے گا اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں نیجی سکولوں کی اضافی فیصوں سے متعلق کیس کی سمات عدالت نے حکم دیا کہ پانچ ہزار سے اوپر والی فیص پر بیس فیصد کمی ہوگی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نیجی سکول محض والدین کا استحصال کر رہے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی نیجی تعلیمی اداروں کی فیصوں میں اضافے سے متعلق کیس میں ایف بی آر نے ریپورٹ پیش کی بتایا گیا بائیس میں سے سات ادارے ایک ارب بائیس کروڑ روپے کہ نادہ ہندہ ہے صدر سکول اسوسییشن نے کہا گرمیوں کی چھٹیوں کی فیص واپسی سے اسی فیصد ادارے بند ہو جائیں گے چیف جسٹس ساکر بنیسان نے ریمارکس دیئے کہ دیکھ لیتے ہیں کون سکول بند کرتا ہے تعلیم ادارے تعلیم دینے کے لیے ہیں نوٹ بنانے کے لیے نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ علمیہ ہے کہ سرکاری سکول تعمیر نہیں ہو سکے جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیئے کہ ستر سال سے تعلیم کس طرح سے تباہ ہوئی سب حقائق کا علم ہے عدالت نے معاملے پر حتمی سماعت کر کے فیصلہ دینے کا بھی اندیا دے دیا سماعت غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی پرائیویٹ سکولوں میں زائد فیس وصولی کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں زیر بحث رہا وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راست کہتے ہیں کہ جلد پرائیویٹ سکولوں کے لیے جامع پولیسی لائیں گے مارچ دو ہزار بیس تک یک سا نساب بھی لاغو کرنے کا اعلان کر دیا مزید بتا رہے ہیں ملک اسمان زہیر اس ریپورٹ میں پنجاب سمبلی اجلاس میں پرائیویٹ سکولوں میں زائد فیس وصولی کے معاملے پر بحث کا آگاز ہوا تو اپوزیشن نے پرائیویٹ سکولوں کی جانب سے اسادزہ کی تنہاؤں میں کٹوتی اور تدریسی اوقات کار میں کمی پر سوارات اٹھائے میری گزارش یہ ہے کہ کیا حکومت اتنی بے بس ہے کہ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ جس طرح مرضی بلیک میل کریں گے اپوزیشن کے تحفوظات کو تسلیم کرتے ہوئے قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری نے پرائیویٹ سکولوں کے حوالے سے جامعہ پولیسی بنانے کی رولنگ دی جس پر وزیر سکول ایڈوکیشن نے جلد پولیسی بنانے کی یقین دہانی کرائی اجلاس میں وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسیر ہمایوں نے جنوبی پنجاب میں بین القوامی میار کی یونیورسٹی بنانے کا اعلان بھی کیا قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری نے اجلاس کل صبح نو بجھ تک ملتوی کر دیا کیمرامین عمر عظیم کے ساتھ ملیک عثمان زہیر آپ نیوز لاہور پشاور کی احتساب عدلت نے پی پی رہنما ارباب علمگیر اور ان کی اہلیہ آسماء علمگیر پر فرد جرم آئید کر دی ہے دونوں پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے سابق وفاقی وزیر ارباب علمگیر اور ان کی اہلیہ آسماء علمگیر موقع پر میڈیا کے نمائندوں کو عدالت سے باہر نکال دیا گیا نیب نے دونوں میاں بیوی کے خلاف تین تیس کروڑ اکیس لاکھ سے زائد کا ریفرنس دائر کیا ہے سپریم کورٹ نے سابق ایس ایس پی ملی راو انوار کا نام ایسی آل سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی ہے چیف جسٹس نے کہا یہ بری کیسے ہو گئے ہمیں پتا ہے راو انوار کو کس طرح پکڑوایا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے راو انوار کا نام ایسی آل میں نکالنے سے متعلق درخواست پر سمات کی چیف جسٹس کے پوچھنے پر وکیل نے بتایا راو انوار بری نہیں ہوئے زمانت پر ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر زمانت پر ہیں تو رہنے دیں کیا راو انوار ریاست کے لیے اتنے اہم ہے کہ اتنا خصوصی سلوک ہو رہا ہے راو انوار باہر جانے کی بات کر رہے ہیں ان کا پاسپورٹ ضبط ہونا چاہیے گھر والوں کو کہیں راو انوار سے یہاں آ کر ملیں ایک جوان بچہ مار دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں عدالت نے راو انوار کا نام ایسی آل سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی قصور میں معصوم زینب کے قتل کو ایک سال بیٹھ گیا اس کا قاتل بھی انجام کو پہنچ گیا مگر آگاہی مہم اور دیگر اقدامات کے باوجود بچوں سے زیادتی کے واقعات کا سلسلہ رک نہیں سکا اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں قصور میں گزشتہ سال زینب سمیت آٹھ کم سن بچیوں سے زیادتی کا انکشاف والدین پر بجلی بن کرتا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے معصوم زینب کے قاتل کی تلاش پہ ناکامی کے بعد ڈی این اے ٹیس سے مجرم قانون کے شکنجے میں آیا چوبیس سالہ عمران علی کو جرم ثابت ہونے پر پھانسی دیکھن عبرت کا نشان بنایا گیا معصوم زینب کی پہلی برسی تک ایک سال کے دوران بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی مہم چلائی گئی سرکاری سطح پر اقدامات بھی کیے گئے لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ زیادتی کے واقعات کو نہ روکا جا سکا معصوم زینب کے والد امین انساری کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ جیسا زخم ان کے دل کو لگا ہے ایسا دکھ کسی اور کو نہ ملے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بچوں پر ظلم کا سلسلہ نہ رکھ سکا ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لا کر ہی ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں پی اچھے نے پانی کے زیاق کو روکنے کے لیے بڑا منصوبہ بنا لیا لاہور کی سرسر مساجد میں وضو کے استماع شدہ پانی سے پارکوں کو سراب کیا جائے گا اس مقصد کے لیے مساجد کے ساتھ ٹینک تعمیر کیے جائیں گے منصوبے پر تین کروڑ روپے خرچ ہوں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائن تھے علی شراز سے شراز آگا کیجئے گا منصوبہ کب سے شروع ہوگا اور اس کی تخمینہ مدد کیا بتائی جا رہی ہے جی بلکل پی اچھے کی جانب سے یہ وضو کا جو بیس پانی ہوتا ہے اس کے لیے ٹیٹمنٹ پرانٹ لگانے کے لیے تمام بڑے پارکوں کے ساتھ جتنی مساجد ہیں ان کے ساتھ ٹینکرز لگانے کا سلسلے کا غاز کو کر دیا گیا ہے یہ منصوبہ جو ہے یہ آج سے شروع کر دیا گیا ہے اور اس کو تقریبا آج سے چھ ماہ بعد تک مکمل کر لیا جائے گا اس منصوبے کے اندر تقریبا لاہور کے سکسٹی ایٹ پارک جن کے اندر پانی کا جو نظام ہوگا وہ ان وضو والے پانی کا ہی وہاں سے ٹرکاؤ ہو سکے گا یہ تمام پانی ٹینکوں کے ذریعے کٹھا کر کے پارکوں میں لے جائے جائے گا اور وہاں سے جا کے جو پارکوں کو اور گرین بیرز جتنی بھی ہیں ان کو پانی دیا جائے گا پانی کا ویسٹ بچانے کے لیے یہ پیچے کی جانے سے یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے آج ہی اس منصوبے پر سے عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اس پر تقریباً تین کروڑ پر کی لاغت آئے گی جس کے فرنٹ بھی مختص کر دیا گئے ہیں بہت شکریہ علی شیرازز آپ نے تفصیلیں ناغہ کیا رکھ کرتے ہیں امریکہ کا جہاں میکسکو بارڈر کی دیوار امریکی معیوشت کے راستے کی دیوار بن گئی صدر ڈانل ٹرمپ اور ڈیموکریٹس ارکان کانگریس کے درمیان شت ڈاؤن سے متعلق مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں ڈیموکریٹس ارکان سے مذاکرات کے دوران ڈانل ٹرمپ پٹڑی سے اتر گئے اور میٹنگ چھوڑ کر چل دئیے صدر ڈرمپ نے ٹوئٹ کیا سپیکر نینسی پلوسی اور کانگریس رکن چیک شومر سے باتچیت وقت کا زیعہ ہے امریکی صدر نے شت ڈاؤن کے خاتمے کو فنڈز کی منظوری سے مشروط کیا لیکن سپیکر نے انکار کر دیا اپوزیشن ارکان نے صدر ڈرمپ کے رویے کو بد مزاجی قرار دے دیا اور امریکہ میں تین ہفتوں سے جاری شت ڈاؤن کے مختلف شعبوں پر منفی اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں آٹھ لاکھ سے زائد ملازمین بغیر تنخواہ جبری رکھ ست پر چلے گئے جبکہ پارک میوزیم چیڑیا گھر اور عوامی خدمت کے مراکز بند پڑے ہیں تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں میکسیکو امریکہ سرحد پر دیوار بنانے پر امریکی صدر اور کانگریس میں جھگڑا سارا امریکی سرکاری نظام افلوج ہو کر رہ گیا ڈاللڈ ڈرم کا مطالبہ ہے میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر دیوار بنانے کے لیے بجت میں پانچ اشاریہ چھ ارب ڈالر رکھے جائیں مگر کانگریس یہ بات ماننے کو تیار نہیں گزشتہ ماہ بائیس دیسمبر سے جاری شہت ڈاؤن سے امریکہ کی وفاقی حکومت کے آٹھ لاکھ سے زائد ملازمین بغیر تنخواہ جب بھی رخصت پر جا چکے ہیں شہت ڈاؤن سے سماجی شعبے کی کئی خدمات پر برا اثر پڑا ہے پارک میوزیم چڑیا گھر اور عوامی خدمت کے مراکز بند ہیں سڑکوں کی مرمت اور امریکہ کے قدیم قبائل کو دی جانے والے امداد بھی روکتی گئی ہے اس کے علاوہ سائنسی تحقیق اور نئی دواؤں پر تجربات بھی بندات کے پروگرام کو بھی خطرات لاہق ہیں پلس اور ائرپورٹ سیکیورٹی جیسی لازمی سرویسز کے ملازمین بھی بغیر تنخواہوں کے اپنا کام جائی رکھے ہوئے ہیں اب کچھ خبریں کاروباری اتار چڑھاؤ سے بڑی بڑی گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے خوش خبری ہے پنجاب حکومت نے بڑی گاڑیوں پر لکشری ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں کمی کو دیکھتے ہوئے کیا ہے اس حوالے سے صوبائی وزیر ایکسائز کی سربراہی میں جلاس ہوا جس میں ٹیکس آمدن بڑھانے پر غور کیا گیا صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز کا کہنا تھا لگزری ٹیکس مرحلہ بار ختم کیا جائے گا بڑی گاڑیوں کی تو جناب آسٹریلیا میں پینگوین کے بچے کو تیراکی سکھانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نگران خاتون ننے مونے پینگوین کو کس طرح تیرنے کے گھر سکھا رہی ہے سکھا رہا سکھا رہا